نبسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری پردان منطر نریندر موڈی جانا چاہتے ہیں کیلاش مانسرور بھگوان شف میں نریندر موڈی کی گہری آستھا رہی ہے اور کیلاش درشن کی خواہش بھی موڈی کی برسوں پرانی ہیں موڈی کی پہل پر ہی چین کیلاش مانسرور کے لیے نیا روٹ کھولنے پر راضی ہوا ہے لیکن نریندر موڈی کی یاطرہ میں کچھ راجنیک اور رننیتک مشکلے بھی ہیں آج ودیش منطری سشما سورا چین کے دورے پر جا رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کے آگرہ پر چین نریندر موڈی کی کیلاش یاطرہ کو منظوری دے گا آستھا کے جس کیلاش پر ساکشات شیو ویراج مان ہے اس کی پرکرمہ پردھان منطری نریندر موڈی بھی کرنا چاہتے ہیں مانیتہ کے جس مان سروور کو بھولے کا وردان کہا جاتا ہے اس میں شبدہ بھری ڈوب کی موڈی بھی لگانا چاہتے ہیں موڈی اس کیلاش مان سروور کی یاطرہ کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کے درگم تیرتھوں میں سے ایک ہے 22,000 فٹ کی اچائی شیو کا وہ دھان جہاں بھولے بھنڈاری کے بھگ اچھے پہاڑوں اور درگم پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں سال کے چار مہینے جہاں ہزاروں بھکتوں کا میلہ لگا رہتا ہے پی ایم موڈی بھی اس میلے میں شمار ہونا چاہتے ہیں موڈی کی شیو بھکتی جگ زاہر ہے اور کیلاش مان سروور سے ان کا سموہن بھی پرانا پردھان منتری بننے کے بعد چینی راشترپتی شی جنپنگ جب بھارت آئے تھے تب موڈی نے تمام دویپکشیہ مسلوں کے بیچ کیلاش مان سروور یاترہ کے نئے روٹ کی بھی چرچہ کی تھی موڈی کی اسی پہل پر ہی چینی راشترپتی نے ناثولہ دررے کو کھولنے کا پرسطاو سویکار کیا تھا تب موڈی نے بڑے اُسساہیت ہو کر یہ بتایا تھا میں پریزیڈنسی چین پنگ کا بھارت کے سبھی لوگوں کی طرف سے اس بات کا آبھار پرگڑ کرتا ہوں گی انہوں نے کائلاش مان سروور یاترہ کے لیے ناثولہ سے ایک نیا راستہ کھولنے کی انومتی دی ہے یہ نارا راستہ اُتراخن کے راستے کے اترکت ہوگا ناثولہ کے راستے سے کئی سوویدائے ہیں موڈر سے کائلاش مان سروور تک یاترہ کی جا سکتی ہے اس سے بشیش کر بڑھے تیرثیاتریوں کو لاب ہوگا تیرثیاترہ کم سامنے میں بھوری کی جا سکے گی پردھان منتری کی نیجی دلچسپی اور راجنائی کوششوں کے بیچ یہ امید بن رہی ہے کہ کائلاش یاترہ کے اسی سیزن میں چین ناثولہ درراش ردھالوں کے لیے کھول دے گا حالانکہ موڈی کی یاترہ کی تاریخ ابھی تیہ نہیں ہے کارکرہ میں بھی پکا نہیں ہے لیکن کائلاش درشن کی برسو پرانی چاہت موڈی نے ظاہر کر دی ہے اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو یاترہ کے اسی سیزن میں موڈی کائلاش مان سروور جا سکتے ہیں چین کے پردھال منتری کے ساتھ وارتہ کے دوران ہی ناثولہ پاس کو کائلاش مان سروور کے یاترہوں کے لیے کھولنے کیا بیچار ہوا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کمیٹمنٹ اور موڈی جی کی کوٹ نیتک دکشتہ کو پرمانت کرتا ہے اس میں ایک اور تحت میں یاد دلانا چاہتا ہوں 1962 کی لڑائی کے بعد ناثولہ پاس پہلی بار کھولنے کا نیرنے بھی 2003 میں اٹل جی کی بھیجنگ یاترہ کے سمیہ ہوا تھا یعنی وہ ابھی ہماری گورنمنٹ نے کھولویا تھا اور اب کائلاش مان سروور کے لیے اس روٹ کی ویوستہ بھی موڈی جی کی سرکار کے دورہ ہی ہو رہی لیکن پردھال منتری ہونے کے ناتے موڈی کی مان سروور یاترہ میں کچھ ارچانے بھی ہیں حالانکہ موڈی اسی مئی جون میں چین کے دورے پر جانے والے ہیں مگر کائلاش مان سروور چین کے لیے رننیتک مہت تو کبھی علاقہ ہے لہٰذا موڈی کی یاترہ کی منظوری سپہرے چین اس کے تمام پہلوں پر ویچار کرے گا جانکاروں کی مانے تو مان سروور یاترہ کا من بنا کر موڈی نے اپنے ایک اور ماسٹر سٹروک کا پرچے دیا ہے چانتے کہ میں دیکھ ستا ہوں یہ ایک پتھر پھیکے گئی جیسے چین سرکار کی کیا پردکریا ہوگی اس میں کیا ریاکشن ہوگا کیا پردکریا ہوگی اس کے انصار شاید پی ایم موڈی جی جیسائیڈ کر دیں گے انتی منبنے اسی کا انصار دیں گے اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ موڈی جی بہت دھرمک سجھاؤ کے لوگ ہیں کائلاش یاترہ کا نیا روٹ کھولنے کی طرح اگر چین موڈی کی دھرم یاترہ کو منظوری دے دیتا ہے تو یہ سرکار کے لیے بڑی رنے نیتی کامیابی ہوگی اس راہ میں ارچنے دور کرنے کی کوشش ایک فروری سے ہی شروع ہو جائیں گی جب ویدیش منتری سشما سوراج چین پہنچیں گی سشما سوراج پردھان منتری کے چین دورے سے پہلے یاترہ کے کارکرموں اور دوی پکشیے مسئلوں پر باتچیت کے لیے جا رہی ہیں اس میں موڈی کی مان سروور یاترہ کا بھی ذکر ہوگا جانکاروں کی مانے تو چین کے پاس موڈی کی کیلاش یاترہ کو نامنظور کرنے کی کوئی پرتیکش وجہ نہیں دیکھتی حالانکہ امریکی راشترپتی براخ اوبامہ کی بھارت یاترہ کے بعد چینی گنتنترہ کا من بھارت سے اکھڑا اکھڑا ضرور ہے مگر موڈی کی یاترہ کے دوران کوشش ہوگی پڑوسی سمبندھوں میں آئی کڑوہٹوں کو دور کرنے کی یہ بھارت تو چاہتا ہی ہے ویپار اور نیویش کے لحاظ سے چین کی بھی ضرورت ہوگی ناچولا کی جریعے مانسروور جانے کی باز دچھال کر موڈی سرکاتی اگر چین ہاں کرتا ہے تو اس کی مشکلیں بڑھتی ہیں اگر نہ کرتا ہے تو بھی مشکل بڑھے گی اگر ہاں کرتا ہے چین تو اس کی اندرونی حالات خراب ہو سکتے ہیں اگر وہ نہ کرتا ہے تو بھارت کے ساتھ سمبند خراب ہونے کا خطرہ ہے ریما پراسر کے ساتھ سدھار دلی آز تک پڑوسیوں کے بیچ دوستی ہو دوستانہ ماحول ہو یہ بھارت کی بھی ضرورت ہے اور چین کی بھی اور اس کی ایک جلک کچھ مہینے پہلے اس وقت دکھی تھے ہی جب چینی راشتبتی شی زنگپنگ بھارت آئے تھے پردھان منتری موڈی کی کوشش اگر کامیاب ہوئی تو کیلاش مان سروور کی ڈگر اتنی مشکل نہیں رہ جائے گی بھکتوں کے لیے وہاں پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا جہاں سدھیوں سے کندھے چڑھ کر بھکت شیش جھکاتے آئے ہیں سادھو سنت شردھالو شیو کے اس دھام میں پونیا کماتے آئے ہیں مشکلوں کے پہاڑ چڑھ کر آستہ کے اس دھام کو آباد کرتے آئے ہیں لیکن اب شیو کے دھام کی راہ آسان ہوگی بھولے بھنڈاری کی چوکھر تک پہنچنے کے لیے بھکت اب پرانے راستے پر نہیں نئے راستے پر چلیں گے کیلاش مان سروور جانے کے فلحال دو راستے ہیں ایک راستہ اترا کھنڈ سے شروع ہوتا ہے تو دوسرا نیپال کے راستے شیو کے دھام پہنچتا ہے یہ دونوں ہی راستے بھکتوں کے لیے درگم اور اونچھی چڑھائی والے ہیں لہٰذا ان راستوں سے کیلاش مان سروور پہنچنا کافی مشکل اور لمبا وقت والا ہوتا ہے لیکن سکیم کے ناتھولہ طرح سے ہو کر جانے والا راستہ نہ صرف آسان ہے بلکہ سفر بھی سوہانا چین سرکار نے اسٹیکار کر لیا ہے کہ ناتھولہ ہو کر ایک راستہ مان سروور کے لیے وہ لمبا ہے جہاں تک کی فاصلے کی بات ہے پرنتو وہ زیادہ سویدہ جنک ہے اور سمیں کم لگے گا شدھالوں کو وہاں پہنچنے میں شیو کے پویتر کیلاش پروت تک پہنچنے کا یہ راستہ لمبا ضرور ہے لیکن آسان ہے اس راستے سے بزرگوں کو یاترہ کرنا آسان ہوگا تو پیدل یاترہ کی تکلیف سے بھی شدھالوں بس سکیں گے یاتریوں کو سڑک مارک سے قریب ایک ہزار نو سو اکیاسی کلومیٹر کی دوری تیہ کرنی ہوگی دعائیے آپ کو میپ کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ کیسے بھارتی سیما میں سکیم کے ناتھولہ درے کا استعمال ہوگا شدھالوں کو پہلے سکیم سے چین کے لہاثہ تک قریب چار سو تیس کلومیٹر کی دوری تیہ کرنی ہوگی اس کے بعد لہاثہ سے شیہاتسے تک ساہے تین سو کلومیٹر کا راستہ تیہ کرنا ہوگا اور شیہاتسے سے تین سو آٹھ کلومیٹر دوری پر لہاثہ سے پہنچنا ہوگا لہاثہ سے ساگہ تک تین سو کلومیٹر کی دوری تیہ کرنی ہوگی پھر ساگہ سے پریانگ یعنی دو سو پچپن کلومیٹر دور جانا ہوگا پریانگ سے ہورکیو کی دو سو تیس کلومیٹر کی دوری تیہ کرتے ہوئے بھکت ہورکیو سے مانز سروور کی پرکرمہ کی ایک سو پندرہ کلومیٹر کی دوری تیہ کریں گے اب تک شیو بھکت مانز سروور جانے کے لیے دھارچولا سے لپولیک درے کے پرم پراغت روٹ کا استعمال کرتے آ رہے ہیں انیس سو باسٹ میں بھارت چین یوت کے بعد چین نے کیلاش مان سروور یاترہ کے اس راستے پر روک لگا دی تھی پھر انیس سو اکیاسی میں کچھ شرطوں کے ساتھ یہ روٹ پھر سے کھول دیا گیا تب سے اب تک اسی پرم پراغت روٹ سے یاترہ جاری ہے ان سب کے بیچ بھارت سرکار چین سے ایک اور راستہ کھولنے کی مانگ کرتی رہی ہے پرانے راستے سے کیلاش پہنچنے میں قریب ایک مہینے کا وقت لگتا ہے جبکہ نئے روٹ سے ایک ہفتے میں کیلاش تک پہنچا جا سکے گا آثار ہے کہ یاترہ کے اس سیزن میں ناتولہ درہ شدھالوں کے لیے کھل جائے اور موڈی کی یاترہ پکی ہو گئی تو یقیناً اسی نئے روٹ سے کیلاش درشن کی اپنی برسو پرانی منوکامنا پوری کریں گے سدھارت تیواری کے ساتھ آج تخبیروں بھگوان شیف میں آستہ رہی ہے نریندر موڈی کی اپنے راجنیتک سفر میں کامیابیوں کو بھولے بابا کا عاشی ارواد بھی مانتے ہیں پردان منطری نریندر موڈی بابا وشونات کی نگری کاشی میں اتیاسک جیت سے لے کر پردان منطری بننے تک نریندر موڈی جہاں بھی گئے اپنی یہ آستہ ظاہر کرنا وہ کبھی نہیں بھولے بابا وشونات کی نگری کاشی میں سب سے بڑی جیت کے بعد موڈی پردان منطری بنے تو جنتہ جناردن کا شکریہ آدھا کرنے کے ساتھ بھگوان بھولے کے دربار میں بھی گئے پویا اچنا کی اور بھگوان شیو میں اپنی پرانی آستہ کا ذکر کیا وارانسی میں بھگوان شیو کا مندر دوادش جیتر لنگوں میں سے ایک ہے موڈی بابا وشونات کے چوکھٹ پر متھا ٹیک نے پہنچے تو برانارس سے پرانے جڑاو کو لے کر بھاوک بھی ہوئے یہ سب جانتے ہیں کہ نریندر موڈی آستہ میں اٹوٹ وشواس رکھتے ہیں اور بھگوان شیو کے بھکت بھی مانے جاتے ہیں پردھان منتری بننے کے بعد ایسے کئی موقعے آئے جب موڈی نے اپنی شیو بھکتی کا پریچے دیا پی ایم بننے کے بعد موڈی جب نیپال یاترہ پر گئے تو مشہور پشپتی ناتھ مندر بھی گئے یہاں بھگوان شیو کے درشن کے ساتھ وشیش پوجہ ارچنا بھی کی اور آج پشپتی ناتھ کے چرنوں میں آ کر کے اکھڑا ہوں ہم آپ کو بتا دیں کہ جس وقت موڈی لوگ سبھا چناب کی جنگ لڑ رہے تھے اس وقت بھی وہ دیش کے مشہور مندروں کے درشن کرتے ہوئے نظر آئے موڈی نے بالا جی کے درشن کیے تو اجین کے مہاکالیشور کے بھی درشن کر چکے ہیں وہ اس کے علاوہ نریندر موڈی نے 2014 لوگ سبھا کی لڑائی شروع کرنے سے پہلے ماتا ویشنو دیوی سے آشیرواد لیا آج تک پیرو ماتا ویشنو دیوی سے آشیرواد لیا